دوستو کیک کے لئے ایک دوست کو بولا تھا کہ کیک لے کے آنا لیکن اس پر امید نہ تھی کہ وہ زہی سلامت لے کے آتا کیونکہ وہ گاڑی بہت زیادہ بھگاتا ہے خیر کیک آج وہ زہی سلامت لے کے آیا ہے یہ تھوڑا سا کیک زخمی ہوا برحال کیک زہی ہمارے تک پہنچایا ہے اب یہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو سب سے پہلے فریج میں رکھتے تاں کہ یہ کیک پگل نہ جاتا اس آدھ میں نے ایک بوتل جو تھی وہ منگوالی تھی آپ بوتل بھی ساتھ رکھتے ہیں فریج میں تاں کہ تھنڈی ہو جائے اور اس کے علاوہ ہم نے بنوایا تھا پولا اس میں ڈالا کٹے کا گوشت باقی یہ کٹے کا گوشت کا ایک سالن بھی بنوا لیا تھا اس آج یہ ڈیڑھ کلو بکرہ منگوایا تھا وہ بھی بنا لیا ہے یہ بکرہ بھی تو باقی یہ بکرہ جو ہے یہ پکا ہوا ہے لیکن اس میں کیونکہ مثال حلکہ ڈالا ہے کیونکہ میرے والد صاحب صرف بکرہ ہی کھاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کھانا ہو چاوہ لو تو ساتھ یہ دن ہی نہ ہو تو خیر رہتا بھی بنوا لیا تھا تو یہ کچھ ایک سوٹ وغیرہ ہم نے منگوایا تھا والد کے لیے کے گفت کے طور پر ساتھ یہ ایک سینٹ ہے چوکلٹ اور ایک گھڑی ہم نے کہا ساری زندگی انہوں نے توفہ دیئے آج ہم توفہ دے دیتے ہیں تو یہ توفہ ہونے دیں گے تو ابھی اس وقت بسک ٹیم ہو گیا تھا تو ابو کو لینے اڈے پر جانا تھا تو میرا مرسیکل جو ہے وہ معمول لے کر گئے ہوا تھا تو یہ ان کا ہی مرسیکل کھڑا تھا تو میں نے سب سے پہلے ہوا چیک کی کہ اکثر ہمارا جو ہوتا ہے وہ ٹیر پنچری ہوتے ہیں السلام علیکم میں ہوں محمد نیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل لے کر رہے ہیں سمپل منڈا ایچڈی میں اور دعا اس وقت اڈے کی طرف جا رہے ہیں ابو کو بس سے لینے تو ابھی نکلتے ہیں اور رستے میں پھر دعا کو دیکھتے ہیں یہ سہل کرنے کے لئے آ رہی ہے یہ بڑی خوش ہے کہ یہ جب مرسیکل پہ بیٹھتی ہے تو یہ بڑا خوش ہوتی ہے کہ میں گومنے جا رہے ہوں بابا بابا کہہ رہی ہے کہ ہم بابا کو لینے جا رہے ہیں باقی ہم اڈے کی طرف جا رہے ہیں اس وقت دھوف کافی زیادہ ہے ابھی چھوٹے جب اڈے کے اوپر پہنچے تو ہمارا مرسیکل خراب ہو گیا تھا بہت پرشانت ہے لیکن خیر مصری نے ٹھیک کاری دیا تھا جب ہم واپس گھر پہنچے تو بچے اپنے بابا کے ساتھ کھیلنے لگے اور شرارت موج مستی میں انجوائے کرنے لگے کھیلنے کے بعد بچوں کے پھر ہم نے کیک کاٹنے کا فیصلہ کیا تو کیک جب کاٹنے لگے تو محمد حسین صاحب نے کیک کاٹنے میں ساتھ دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیک جو ہے وہ حسین صاحب نے کاٹا ہے حسین صاحب کی پہلے سال گھرہ تھی وہ بھی ہم نے منائی تھی باقی جو ہے نلین فاطمہ و دعا فاطمہ و بابا کے لئے تاڑیاں بجاتی رہی وہ کہتی ہے میں نے نہیں ایسے تاڑیاں بجانی تو کیک آخر کار ہم نے کار لیا تو کیک کاٹنے اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر بیٹھا کے اوپا جاتے ہیں تو وہ بیٹھا کے اوپا جا رہے ہیں وہاں جا کر تھوڑا بیٹھتے ہیں ہونے والا اس وقت تقریباً پونے سار بچ چکے ہیں تو ابھی ہم رستے میں آئے یہ دیکھ رہے ہیں گاؤں آپ کے گلیاں بچے شام کا دور لے کے کار جا رہے ہیں باقی جو یہ جنور وغیرہ ہوتے ہیں صبح لے کے لوگ جاتے ہیں شام کو وپس کار میں لے آتے ہیں تو آخر کار میں بیٹھا کے اوپر پہنچ آیا یہاں پر صرف دو چچو بیٹھتے تھے تو بیٹھا کے کچھ بیٹھنے کے بعد میں وپس کار آیا تو اس وقت شام کا ٹیم ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گاؤں میں بڑا سکون ہوتا ہے بس تھوڑے تھوڑے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ورنہ بڑا امن سکون ہوتا ہے نہ شور نہ شرابہ دہ دور بندہ بیسے سارا دن کام کر کے جب تھک کے گھر آتا ہے تو بیسے بڑا سکون ملتا ہے جب بندہ تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے تو اس وقت آج موسم بڑا بلکل صاف ہے تو دن میں کافی زیادہ گرمی رہی ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی تھوڑی گرمی تو ہے لیکن خاص گرمی نہیں ہے اس وقت کافی ہوا تھوڑی چل پڑی ہے رات کو تو یہاں ویسے ایسے سمجھیں جیسے اس ہی آپ نے سولہ پر چلانا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کیونکہ چاروں طرف یہ اپن مول ہے درخت ہیں باقی آج کے ویلوگ کی زیادہ چاہتے ہیں کال انشاءاللہ پھر نئے ایک ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ